بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر روبینا اور اپنے ہر مریض کا علاج ہومیپیتک و ہر بر میڈیسن سے کرتی ہوں آج جو میں آپ لوگوں کو بیماری کے بارے میں بتاؤں گی یہ ہے ٹانسلز اور گلے کی خرابیاں کیونکہ یہ نزلی کی وجہ سے بھی گلے میں ریشہ گرتا ہے تو اس کی وجہ سے گلے میں خرابی ہو جاتی ہے ٹانسلز کی وجہ سے بھی گلے میں خرابی ہو جاتی ہے اور پھر سانس لینے میں کھانے میں ہم لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے میں ویسے بھی ہر بر ڈی بھی بتاتی ہوں آپ لوگ گھر میں بھی علاج کر لی جاؤ میڈیسن بھی بتاتی ہوں میں دو چیزیں اس لیے بتاتی ہوں جس کو جو ایویلیبل ہے وہ کر لے کیونکہ اس وقت جو ایسا دور جا رہا ہے کہ اگر لوگوں کے پاس پانچ سو روپے کی دوائی کے بھی پیسے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ بہت مشکل سے دوائیوں کے میں پیسے صرف لیتی ہوں وہ دوائیوں کے بھی پیسے بڑی مشکل سے نکلتے ہیں ان لوگوں سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم میں زیادہ پیسے لے رہا ہے ہم لوگ پیسے اتنی مہنگی ہو گئی ہیں اور یہ میں صرف اس کے لیے صدقہ جاریہ کہ ان مریضوں کا جو بیچارے پیسے نہیں دے سکتے ان سے پر فیس بھی نہیں لیتی بس صرف یہی کہہ دیتے ہیں آپ سبسکرائب کر دیجئے گا چلیں اور مجھے فیس نہ دیں میں آپ لوگوں کو صرف دوائی کے پیسے وہ بھی کہتے ہیں آکے اگر سکس ہنڈرڈ بتاؤ تو فوراں کہیں گے ہنڈرڈ آپ کم کر لیں مطلب میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دال چاول کی دکان ہے یا کیا ہے میں مطلب ہمیں بھی یہاں کا قرائے دینا ہوتا ہے سب کچھ دینا ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں بہت کم لیتی ہوں کیونکہ میں اس وقت دیکھ رہی ہوں حالات بہت زیادہ ٹف جا رہے ہیں لوگوں کے اور میں یوٹیوب بھی بنایا ہے سی لیے سی لیے میں دوائیاں ڈالتی ہوں کہ آپ لوگ اس پر دوائیاں لے لیجے دیکھ لیجے بزار سے خرید لیجے آسانی سے اگر آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کلینک پہ آئے دکھائیں مرض میں کنسلٹینٹ فیس بلکل نہیں لیتی کچھ بھی چاہے وہ آدھے گھنٹے میرا دماغ کھائیں ایک گھنٹے کھائیں میں ان کا آرام سے سنتی ہوں مرض اور پھر دوائی دیتی ہوں تو اچھا یہ جو ہے یہ آپ لوگوں کا اگر ٹانسلز ہو گئے ہیں اور گلے میں سوزیش ہے ورہ میں تکلیف ہے تو اس کے لیے ایچ آر ٹین دیتی ہوں میں یہ دوائی دکھانے کا بخصر میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ دوائیاں خرید لیں آرام سے بزار سے بھی میڈیکل ہر میڈیکل اسٹور سے مل جاتا ہے اور جو دوسرے شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کلینک پہ نہیں آ سکتے تو میں مجھ سے لینے کے لیے تو وہ یہ دوائی دیکھتے ہیں مجھے میسیج کرتے ہیں اور میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ ٹانسلز کے لیے لے لیجائے ایک ہماری یہ دوائی آتی ہے ٹانسی جن ٹھیک ہے یہ جو یہ ہمارے پاس تو خیر بڑا پیک ہوتا ہے لیکن ہم یہ یہ دیکھئے تو یہ ایک ایک ٹیبلیٹ یہ اس طرح سے میں دے دیتی ہوں کیونکہ جو لوگ ڈاپس میں نہیں پیتے تو ان کے لیے یہ ٹیبلیٹ ہوتی ہے اس طرح کی تو یہ تین ٹائم ایک ٹیبلیٹ لے لیتے ہیں تو وہ گلے کی بہت جلدی اگر خانسی ہو رہی ہے گلے میں خراش ہے خانسی ہے وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے اور یہ جتنی بھی جتنے بھی اب یہ جیسے سردیاں آ رہی ہیں ٹانسلز والے لوگوں کو پرہیس جو میں ہمیشہ کہتی ہوں تھنڈا پانی آوائیڈ کریں اب تو موسم چینج ہو رہا ہے تو پھر بھی لوگ تھنڈا پانی پیتے ہیں تھنڈا پانی پینے سے گلے میں سویلنگ اور آ جاتی ہے تو اس کے لیے جو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر اور نمک بھی آم نمک نہیں میں کہتی ہے پنگ سالٹ ایک آتا ہے وہ نمک ڈال کر آپ لوگ اس میں غرارے کر لیں اور نمک سے گرم پانی کے نمک سے باہر سے بھی ایسے سکھائی کریں تو وہ بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے اور یہ ڈروپس اور یہ ٹانسیجن دونوں چیزیں مگا کے گھر میں رکھیں بچوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے یہ والی دوائی اگر چھوٹے بچوں میں بھی ٹانسیلز ہو رہے ہیں گلے میں تکلیف ہے خراش ہے چھوٹے کا مطلب نیوبون کو نہیں کہتی میں ایک سال سے اوپر کے بچوں کو تو ان کو آپ پانچ پانی ڈروپس دے سکتے ہیں ایج کے حساب سے ڈروپس دیتے ہیں پھر بھی آپ لوگوں کے پاس میرا نمبر ہوتا ہے کمنٹس میں مجھ سے واتس اپ کے پر مجھ سے پوچھ لیا کریں کہ یہ دوائی کے کتنا دینا ہے فیس بوک انسٹرگرام یوٹیوب ٹک ٹاک میری سب پر ویڈیوز ڈھلیوی ہوتی ہیں آپ لوگ جس طرح سے چاہیں جو جو آپ کو آسانی لگتا ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں فرس ٹائم دیکھ رہا ہوتے دوسری بات یہ کہ آپ لوگ جو بھی جو بھی چینل دیکھ رہا ہے میرا تو مجھے دو بجے سے اور پانچ بجے تک فون نہ کیا کریں کیونکہ اس وقت میں گھر میں ہوتی ہوں اور وہ میرا حرام کا وقت ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگ مجھے ستا آتے ہیں فون کرتے ہیں میسیج کر دیا کریں میں ریپلائی ضرور کرتی ہوں ہر میسیج کا میں ریپلائی کرتی ہوں تو یہ آپ لوگ یہ دوائییں استعمال کریں دعاوں میں یاد رکھیں پرہیس کریں پرہیس کے لئے میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے بادی چیزوں سے پرہیس کریں اور ایک ہاں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اس کا کاوہ برادہ جو گلے میں تکلیف خراش تو تلسی کے پتے پہلے بھی میں اپنی ویڈیو میں ڈال چکی ہوں تلسی کے تین چار پتے اور میں نے تلسی کے پتے اپنی ویڈیو میں دکھائی بھی تھے میں اپنے گھر میں اپنے جو گارڈن میں میرے لگاوا ہے پودا گملے میں وہ میں آپ کو دکھا دوں گی تلسی کا پتہ تو یہاں لے کے آگے کلینک سے دکھا دوں گی پہلے بھی دکھا ہے میں نے سب کو پتا ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج اوپر ہوتے ہیں بارک بارک سے تو کسی سے پوچھ لیں مالی سے پوچھ لیں تو وہ بہت سستہ مل جاتا ہے لے کے رکھیں تلسی کا پتے سے بہت فائدہ ہوتا ہے ہمارے پاس اس کی دوائی بھی ہوتی ہے تلسی کی لیکن ڈائریک اگر آپ تلسی کا کاوا پھینگے تو بہت فائدہ ہوتا ہے انرجیٹک ہے وہ اور گلے کی خراج گلے کی تکلیف نزلے کی یہ سب صحیح ہو جاتا ہے سینہ بالکل جو سینے میں جگڑان ہوتی ہے جلن ہوتی ہے یہ سب صحیح ہو جاتا ہے اس سے کف نکلتا ہے تو یہ ابھی سردی آنے سے پہلے پہلے آپ لوگ اپنا علاج کر سکتے ہیں اور یہ ٹامسلز کے لئے تو یہ دوائی بہت بیسٹ ہے اللہ حافظ